موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کے رشتے کی طرف جانے سے پہلے ایک بہت ہی ضروری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو اپنے اپنی بہنوں یا بیٹیوں یا کسی بھی جو ہے اسی رشتے دار کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ جو ہے اپنی پریشانی ختم کریں آپ جو ہے اپنی تمام تر تفصیلات ہمارے جو ہے ایمیل پر ہمیں سینڈ کر دیں ہمارا ایمیل ایڈریس ویڈیو کی کمنٹ باکس میں موجود ہے اس پر جو ہے آپ اپنی تمام تر تفصیلات سینڈ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو جو ہے رشتہ جو ہے وہ پروائیڈ کر دیں گے اور ہم یہ کام تھی سبیل اللہ کرتے ہیں ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے تو اب چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف اس سے پہلے ہماری چھوٹی تھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والے ہر نئی سے نئے رشتے کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے تو جو رشتہ آج آپ کیلئے لے کر آیا ہوں یہ جو خاتون ہے ان کا نام آفیہ بی بی ہے ان کی عمر تین تالیس سال ہے ان کی فورٹی تھری ایئرز اور یہ ایک اطلاق کی آفتہ خاتون ہے تو تقریباً تین یا چار سال کا عرصہ ہو گیا ہے ان کو جو ہے اطلاق ہوئے دو بیٹیاں ہیں ان کی دونوں ان کے جو ہے پہلے شوہر کے پاس رہتی ہیں یعنی کہ اپنے باپ کے پاس رہتی ہیں تو آفیہ جو ہیں یہ اس وقت پتو کی سٹی میں رہتی ہیں پتو کی جو کہ صبح پنجاب کا شہر ہے لاہور کے جو ہے تقریباً سا سا ستہ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سٹی ہے تو یہ جو آفیہ ہیں ان کی تعلیم جو ہے یہ پی اے پاس یعنی کہ گریجویشن جو ہے ان کی کمپلیٹ ہے تو اس کے لاؤر جو ہے یہ ایک کورمنٹ جوب کرتی ہیں جس میں جو ہے یہ ایک کلرک کی جوب کرتی ہیں جو کہ کورمنٹ جوب ہے تقریباً منتھلی جو ہے یہ پینتی سے چالیس ہزار کمالتی ہیں تو ان کی جو کاسٹ ہے یہ ملک برادری سے ان کا تعلق ہے مسلمان ہیں فرقہ جو ہے ان کا یہ دو بند ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے دیکھنے میں بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک ہیں ان کی جو ہارٹ ہے پانچ فٹ ہے تین انچ ہے تو اچھے گرانے سے ہیں محضب فیملی سے ان کا تعلق ہے تو جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ میں کو بتا دوں کہ مرد جو ہو اس کی عمر جو ہے وہ پینتالیس سال سے زیادہ نہ ہو پہلی دوسری یا تیسری بھی شادی کرنا چاہتا ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے تو پاکستان یا بیرون ملک کہیں بھی جو ہے جو بگارہ کے سلسلے میں رہتا ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں براہ مربانی وہی لوگ رابطہ کریں جو شادی کے معاملے میں بالکل سریس ہوں اور پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں تو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ